اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گئے آج ہم بہت ہی ایزی ہار گرب میں بننے والا سالن بنائیں گے سبزی شلجم اور ساتھ میں میتھی بہت ہی ایزی طریقے سے گیس کم آ رہی ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتے ہیں اور میں آپ کو اس کا چٹپٹ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں چلیں سٹارٹ کرتی ہوں ہم نے کڑائی میں اویل ڈالیا ہے تقریباً ایک چمچ میں نے اویل ڈالیا ہے اویل ہمارا گرم ہو گیا پھلکل لوگ فلیم پہ ہماری گیس کام آ رہی ہے تو اسی کے ساتھ میں ڈالیں گے ادرک اور ساتھ میں کڑی پتہ اب یہ پکنے لگ جائے گا یہ ہمارا یہ ادرک اور کڑی پتہ پکنے لگ گیا ہے ہوت اچھے سے اس کا مسالہ بن جائے گا برون ہونے لگ گیا ہے تو بہت ایزی طریقے سے آسانی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ اس کو بس دم پہ رکھ لیں دم والے شلجم تیار ہیں تو اب اس میں میں لگوں گے یہ رکے برون ہونے لگ گیا ہے اس کو زیادہ برون نہیں کریں گے ہوتا ہے امیہ چاکی ہے اور اس کو ساتھ میں نے شلجم لیا ہے ایک لگ جنگ پاؤ میتھی لیا ہے اور ایک پیاز لیا ہے میں نے اس کے ساتھ میں ایک ٹوماتر لیا ہے اور ساتھ میں سبس میرچ لیا ہے اور مسالوں میں ہیں دڑا میرچ آدھا چمچ، نمک آدھا چمچ، حدی آدھا چمچ اور سرک میرچ آدھا چمچ سب سے پہلے میں شلجم کو ملدہ ڈال دی ہوں یہ ہرکے ایسے ہو گئے ہمیں لگ جائیں اسی کے ساتھ ہم پاکٹی چیزیں ڈال دیں گے ہمارے شلجم ہو گئے اور ساتھ ہی میں نے اب میتھی ڈال دی ہے میتھی ڈالنے کے بعد ہمیں میتھی پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ ڈالوں گی پیاس بہت ایزی طریقے سے یہ ہو جائے گا اور گیس کی بھی اتنی ڈینشن رہتی ہے تو اسی وجہ سے یہ سارے مسائلے بھی میں نے ڈال دیا ہے اس پاس اس کو ہم کریں گے میٹس اور پاکٹی چیزیں ڈال دیں گے میس کے اندر میں آپ کو اتھا دیں گے اور ملدے کے بانتے ہیں آپ اسی طریقے سے بانائیں اب ہم اس کو بیس منٹ دم کے دماؤں دیں گے بیس منٹ میں ہی ہو جائیں اپنے ہی میتھی چھوڑ دیں گے شلجم پانی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے دم لگا دیا ہے اور تقریبا بیس منٹ بعد اس کو میں کھول گیا آپ کو تکھاتی ہیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے دکھن کو کھول گیا اس کو میں کمل دم پر رکھ رکھ رہا ہے یہ آنے پر پکتا رہے اس کو میں مدنے کے ساتھ ہلکا سا میچ کر دوں گی جیس بہت کام آ رہی تھی یہ میں نے اس کو دم پیٹھ بایا ستین دیتے ہیں تو دکھن ہی میں نے کھولا اس کو دکھن ہی میں نے دکھن ہی میں نے دکھن چھوڑ دیا چونہ کھر دیا اس کا دکھن چھوڑ دیا اپنے اسے ساتھ بھی کریں پانچ دھویں گے آہمہ کشک ہو جائے گا تھوڑا بہت رہتا ہے اس کے بعد ہم دو چیزیں اور اٹھ کریں لیچ میں اچھے ہی ہوگئے ہمارے ہی ہی مڑے فارے ہی مڑے ہی مڑے سوچے سبس کے ڑا اور سبس کے دور اس کو ٹوڑی دیر پکائیں گے ہم سب سے ایمپورٹنٹ اور اس کا اچھا فلیور آتا ہے کہ کانے والے کہتے ہیں کہ جیسے ہم سلجم گوشت کھا رہے ہیں یہ ہے چکن پوڈر چکن پوڈر میں نے ابھی اس بھی بنائی کریں گے اور اتنی اچھی کا شبو آ رہی ہے اس کے چکن کی بنائی کر رہی ہوں اس طرح کا شبو آ رہی ہیں ہاں آپ اسی طرح بنائیں اس میں چکن پوڈر میں نے نے ڈالا تھا کبھی بتا اور ادرک کا پیسٹ ملکی ڈالیں ملکی ڈالیں دریاں گرم مسالہ چیکن پوٹر میں ڈالیں آدھا آدھا جمعے دریاں ملکی ڈالیں یہ ہے ولایکنٹ ملکی ہزان ٹرائی ہیں ت Georgia دور لکی ہ اس طرح دم سے ساید دور تکا لگا کے بہت اچھے سے ہمارے ہو جائیں گے اتیاز بھی بیچ میں ہی میں نے ملک کر دیا تھا تو اتیاز کا تکا لگانے کی ضرورت بھی نہیں بنی یہ ایسے ہی مسالہ بن گیا اس کا حقہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھے سے بن گیا اس میں بلک میں اکان پر خاتنے ہوا کو یہ دیکھیں بہت اچھے سے تیار ہو گیا امیر کرتی ہوں آپ کو تساندھا ہے بہت ایزی طریقے سے شل جانتی آ رہے ہیں اور ایسے کشبو آ رہی جیسے ہم نے کہ اس کے اندر کورس ڈال ہے اور آپ ٹرائی کریں اور کمینٹس میں بتائیں پلیس لائک شیئر اور سکرائب ضرور کریں اور کمینٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اللہ حافظ